بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج میں آپ کے لئے ایسا بزنس آئیڈیا لے کر آیا ہوں دوہزار چوبیس کا بزنس آئیڈیا ہے ایسا زبردست بزنس آئیڈیا ہے کہ آپ کی لائف چینج ہو جائے گی اگر آپ میں سے کوئی دوست اسے سٹارٹ کر لیتا ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ اس کی ڈیمانڈ پوری کر سکتے ہوں تو پھر آپ یہ کاروبار آپ نے شروع کرنا ہے اگر ڈیمانڈ پوری نہیں کر سکتے تو پھر آپ نے نہیں کرنا ڈیمانڈ کا مطلب ہے اس کی جو ڈیمانڈ ہے مارکیٹ میں جو آپ پروڈکٹ یار کریں گے جو اس کی مارکیٹ ڈیمانڈ میں جتنی مارکیٹ ہے آپ اس کا جو ہے نا ڈیمانڈ پوری نہیں کر سکیں گے ایسا زبردست بزنس ہے اور یہ رات و رات آپ کو امیر بنا دے گا یہ ہمارے پاکستان میں کچھ چند لوگ کر رہے ہیں ویسے یہ پروڈکٹ باہر سے امپورٹ کی جاتی ہے لیکن کچھ لوگ پاکستان میں کر رہے ہیں شروع کی ہے انہوں نے وہ ڈیمانڈ پوری نہیں کر رہے ہیں مارکیٹ کی تو آپ اگر جانتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں اس چیز کو کہ آپ اس کی ڈیمانڈ پوری کر سکیں گے تو پھر جو ہے نا آپ یہ کاروبار سٹارٹ کریں اتنا انتہا ڈیمانڈنگ بزنس ہے پروڈکٹ ہے یہ آپ نے یہ پروڈکٹ اپنے گھر میں چھوٹے سے کمرے میں یہ فیکٹری بنانی ہے ایک مشین لینی ہے ٹھیک ہے تو اس سے آپ وہ پروڈکٹ بنا کے پیک کر کے سیل کرتے جائیں گے تو ویڈیو کو سکپنی کرنا انشاءاللہ جو ہے نا میں آپ کو جو آئیڈیا دے رہا ہوں انشاءاللہ جو ہے نا اگر کسی دوست نے اس پر عمل کر لیا تو انشاءاللہ کامیاب ہوگا اور بہترین روزگار کا ذریعہ اس کا بن جائے گا تو چلے چلتے ہیں ویڈیو ایک طرف تو آج کا جو پروڈکٹ ہے دوستو وہ ہے چوکلیٹ کا بزنس چوکلیٹ کا بزنس جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ پاکستان میں کچھ لوگ چاند لوگ کر رہے ہیں جو اس کی ڈیمانڈ پوری نہیں کر سکتے مارکٹ کی ڈیمانڈ پوری نہیں کر سکتے آپ اس میں جو ہے نا لاکھ ڈیڑھ لاک روپے ٹوٹال انویسٹمنٹ ہے اس میں ڈیڑھ لاک روپے انویسٹمنٹ ہے اور اس کا پرافٹ مارجن جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے یعنی تقریباً ففٹی پرسینٹ سے بھی زیادہ اس کا پرافٹ مارجن ہے تو آپ نے جو ہے نا اس کا کرنا یہ ہے کہ ایک مشین لینی ہے جو چوکلیٹ کو مکس کرنے والی چوکلیٹ کے بنے بنائے بھلاک آپ کو مل جاتے ہیں اس کے بعد ایک وائٹ چوکلیٹ ہوتی ہے وہ آپ کو مل جاتی ہے آپ نے وہ مشین میں دونوں چیزیں ڈال کرنا اس کو مکس کرنا ہے اس کو میلٹ کرنا ہے وہ بھلاک جو ہوتے ہیں وہ خوشک ہوتے ہیں ان کو آپ نے میلٹ کرنا ہے میلٹ کر کے مکس کر کے پھر اس کو جو ہے نا آپ نے ایک کیا کہتے ہیں ایک ڈائیاں ہوتی ہیں مولڈ ہوتی ہیں ان میں جو ہے نا وہ بنے ہوتی ہیں سائز کے ان کو فیل کرنا ہے فیل کر کے تھوڑے در اس کو سکھانا سکھا کے پھر ان کو جو ہے نا نکال کے آپ پیکنگ کرنی ہے اس کی آپ اس کے باکس بنا سکتے ہیں اس کی ٹافیوں جتنے ریپر میں آپ اس کو پیک کر سکتے ہیں آپ اپنے برینڈ کا کوئی نام دیں اس کو جو ہے نا آپ اپنے نام سے برینڈ کا جو پیپر پرنٹ کروائیں اس میں آپ پیک کر کے یا ڈبے پہ جو آپ لیبل لگائیں گے باکس پہ چاکلیٹ کے باکس پہ اس کو بھی وہ لیبل جو ہے وہ آپ کے برینڈ کے نام سے ہونا چاہیے تو اپنا برینڈ کھڑا کریں اس کو جو ہے نا آپ پیکنگ کریں پیک کر کے پھر آپ مارکیٹ میں سیل کریں مارکیٹ میں سیل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو سیلزمن ہوتے ہیں وہ لے جاتے ہیں اس کو آپ سے گھر بیٹھے اس کے بعد آپ تھوڑی سی کوئی ایڈورٹائزمنٹ سوشل میڈیا پہ کرنا چاہیں تو وہ بھی کر لیں جب آپ کا کام چل پڑے گا لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بندہ جو ہے یہ چاکلیٹ بنا رہا ہے تو وہ پھر جو ہے نا جو کام سٹارٹ ہوگا تو انشاءاللہ آپ اس کی ڈیمانڈ جو ہے نا مارکیٹ کی پوری نہیں کر سکیں گے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو آن لائن سیل کر سکتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آن لائن کیسے سیل ہوتے ہیں یہ میں آپ کو دراز پہ دکھاتا ہوں یہ دراز دیکھیں اس پہ جو ہے نا یہ آپ گھر بیٹھے سیل کر سکتے ہیں دراز پہ یہ دیکھیں باکس یہ باکس بنا کے آپ جو ہے نا اس کو سیل کر سکتے ہیں چاکلیٹ کے باکس ہیں یہ اپنے نام کے ریپر یا اس کے جو لیبل ہیں وہ آپ پرینٹ کروال ہیں جو آپ برینڈ کا نام رکھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ اس پہ لگا کے جو ہے نا آپ سیل کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ ڈیری ملک چاکلیٹ باکس گفت پیکٹ آپ بنا کے سیل کر سکتے ہیں اس کے بعد جس طرح کے بھی آپ اس کو ڈیزائن دیں ویسے آپ بنا کے سیل کر سکتے ہیں اور یہ ہاتھوں ہاتھ بکے گا آپ کا آپ گھر بیٹھے جو ہے نا اس کو سیل کر سکتے ہیں باقی مارکیٹ میں بھی بڑی ڈیمانڈ ہے اس کی مارکیٹ میں جو لوگ کر رہے ہیں وہ ڈیمانڈ پوری نہیں کر سکتے اور لوگوں کی ضرورت ہے پاکستان میں جو ہے نا بہت چاند لوگ کر رہے ہیں اور وہ بتاتے بھی نہیں ہیں کہ کر رہے ہیں تو آپ بھی یہ کاروبار شروع کریں انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے کاروبار کو برکت ڈالے گا ٹھیک ہے اس کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ صرف یہ ہے کہ ایک مشین لینے پڑے گی میں گوگل پہ آپ کو سچ کر کے دکھاتا ہوں اس کو ہم لکھتے ہیں چوکلیٹ چوکلیٹ میکنگ مشین کہہ لیں اس کو یا پروسیسر کہہ لیں ٹھیک ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ مشینیں ہیں یہ یہ تو کچھ زیادہ زیادہ بڑی مشینیں ہیں پاکستان میں جو ہے نا وہ سستی اور چھوٹی مشینیں ملتی ہیں جس میں وہ مکس کر کے یہ جیسے مشین ہے یہ مشین ہے اس میں جو ہے نا مکس کر کے پھر آپ جو ہے نا یہ مشین آپ کو مل جائے گی جو ہے نا ساٹھ ستر ہزار کی جو پاکستان میں لوگل مشین ہوتی ہے مکسر ہی ہوتا ہے صرف وہ آپ لے لیں اس کے بعد جو ہے نا پھر آپ کو ڈبے وغیرہ لینے پڑتے ہیں پلاسٹک کے یا گھتے کے ڈبے لینے پڑتے ہیں ان کو آپ جو ہے نا وہ لیں گے یا اپنا برینڈ کا جو آپ لیبل یا کوئی ریپر وغیرہ پرینٹ کروائیں گے اس کو جو ہے نا آپ اس پہ آپ کا خرچ آئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد بجلی وغیرہ سب کچھ ملا کے اس کا جو مارجن ہے نا وہ بہت زیادہ ہے فیفٹی پرسنٹ سے بھی زیادہ اس کا مارجن ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ مولڈز ہیں اس کے چوکلیٹ کے یہ والے مولڈز ہیں ان مولڈز میں جو ہے نا آپ وہ لیکویڈ بھار کے تھوڑی دنے رکھ دیں گے کہ وہ سوک کر وہ بلاک بن جائیں گے پھر ان کو نکال کے جو ہے نا یہ دیکھیں اس طرح نکال کے پھر آپ جو ہے نا یہ دیکھیں اس طرح نکال کے یہ تصویر آپ دیکھ نے اس طرح نکال کے پھر آپ جو ہے نا ریپرز میں یا ڈبو میں پیک کریں گے تو یہ اس کے طریقے کرنے کا میکسیمم دن ہے اس کا ڈیڑھ لاکھ روپے خرچہ ہے ساری چیزیں ملا کے مشین وغیرہ ملا کے ٹھیک ہے اور یہ مولڈز وغیرہ ہو گئے اس کے بعد جو ہے نا ریپر وغیرہ ہو گئے لیبل ڈبے ہو گئے آپ اتنے ڈیڑھ لاکھ روپے انویسمنٹ کریں اور انشاءاللہ دس بیس ہزار روپے آپ ڈیلیوں سے کما سکتے ہیں آسانی سے ٹھیک ہے پھر آستا آستا آپ اپنا کاروبار بڑھاتے جائیں تو انشاءاللہ اللہ آپ کو کامیابی دیں گے تو امید ہے کہ آج کا میرے آئیڈیا آپ کو پسند ہے اگر پسند ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل ایک کا لازمی دبائیے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مجھتا رہے خوش رہے آباد رہیے اللہ حافظ